مرحبا پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات کے ویڈیو سبق نمبر ایک کا آواز کریں گے آج ہم مطالع کریں گے سرعہ آدیات کا جو کہ میری آسان اسلامیات کے صفحہ نمبر پانچ پر موجود ہے اس سبق کے لیے درکال بسائل ہیں میری آسان اسلامیات برائے جماعت حشتم کافی اور کلم اس سبق کے اختتام پر ہمیں اس قابل ہو سکیں گے کہ سرعہ آدیات کو درست لفظ کے ساتھ پڑھ لیں گے سرعہ آدیات زبانی یاد کر کے سنا لیں گے سرعہ آدیات کا اوٹو درجمہ زبانی یاد کر لیں گے سرعہ آدیات ہم سب سے پہلے سرعہ آدیات کا تعریف پڑھیں گے سرعہ آدیات ایک رکو پر مشتمل ہے اس میں گیانہ آیات ہیں اور چالیس الفاظ سرعہ آدیات کے آگاز میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھا کر بعض حقائق سے پردہ اٹھایا ہے اس سورت میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ اور اس سے غافل ہے دوسرا یہ کہ انسان اس دنیا کی دنیاوی دولت کی محبت اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے اور اسی کی حصول میں دن رات تگو دوکا رہا ہے یہ اس چیز سے وے خبر ہے کہ اللہ اس کے ہر عمر کو جانتا ہے اور قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہو کر اسے خواب دے ہونا ہے اب ہمیں سورت کی آیات دل مبارکہ تلاوت سنیں گے اور دہرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر آپ نے سوریل آدیات کی تلاوت سنی اب ہم سوریل آدیات کا ترجمہ پڑھیں گے قسم ہے دورنے والے خامتے ہوئے گھوڑوں کی سم جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والوں کی صبح کے وقت شب خون مار کر غارت گری کرنے والوں کی گرد اڑاتے ہوئے پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت ہے کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں اور وہ سامنے آ جائے گا جو سینوں میں ہیں بے شک ان کا رب اس دن سے بہت خوب باقبر ہے تو پیارے بچوں ہم نے سرال آدیات کا تارف پڑھا اس کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا اب آپ مجھے سرال آدیات کے متعلق چند سوالات کے جوابات دیں گے میرا پہلا سوال ہے اس سرال میں کتنی آیات ہیں جی تو بچوں بتائیں سرال آدیات میں آیات کی تعداد کیا ہے سرال آدیات میں آیات کی تعداد ہے گیانا میرا دوسرا سوال ہے انسان کس چیز کو حاصل کرنے میں دن رات مصروف ہے جی بتائیں انسان کس چیز کو حاصل کرنے میں دن رات مصروف ہے انسان دولت کی تعدادوں میں دن رات مصروف ہے اگلا سوال انسان کس بات سے بے خبر ہے انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ ظاہر و باطن سے آگاہ ہے آج کا آپ کا گھر کا کام ہے سرال آدیات اور اس کا ترجمہ زبانی یاد کریں پارہ نمبر اکیس کی والدین یا پڑے بہن بھائی کی نیرانی میں ابتدا سے ربا تک تلاوت کریں اگلا سبقتا کلیم اللہ حافظ موسیقی